دوستو ٹیم انڈیا نے جیتا چوتھا ٹی ٹوینٹی مقابلہ رچہ اتحاس اس کھلاری کو ملا مین آف دہ میچ کا اوارڈ سوگت ہی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ چوتھا ٹی ٹوینٹی مقابلہ کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا نے شاندار پدشن کرتے ہوئے اس مقابلے کو اپنے نام کر لیا جہاں دوستو انگلینڈ کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا دوستو ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد کون سے کھلاری کو مین آف دہ میچ کا اوارڈ ملا ہے اور ساتھی میں اس مقابلے کا پورا بیورہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو اب بھی کے بھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت تک وائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پانچ ٹی ٹی مقابلوں کی سیریز کھیلی جا رہی ہے اس سیریز کا چوتھا ٹی ٹی مقابلہ آج کھیلا گیا یہاں ٹی ٹی مقابلہ احمد آباد کے نرندر موڈی کرکیٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا اس ٹی ٹی مقابلے میں انگلینڈ ٹیم کے کپتان این مورگن نے ٹوز جیتا اور پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا دوستو ٹوز ہار کر پہلے بلے بازی کرنے اتری ٹیم انڈیا کی شروعات بھی ٹھیک تھاک رہی اس بار بھارت کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر میدان پر روحید سرما اور کیل لاخل اترے دوستو بھارتی ٹیم کا پہلا وکیٹ 19 رن کے سکور پر گرا بارہ رن پر بلے بازی کر رہے روحید سرما جوفرا آرچر کی ہاتھوں میں کانٹ اینڈ بولڈ ہو گئے دوستو بھارتی ٹیم نے پہلے چھے اوہر کی پاور پلے میں ایک وکیٹ کے نقصان پر 45 رن بنائے جس میں کیل لاخل بارہ رن اور سوری کمار یادو 16 رن بنا کر کھیل رہے تھے دوستو ان دونوں ہی کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کے پاری کو سنبھالا کیل لاخل اور سوری کمار یادو کے بیچ 42 رنوں کی ساجیداری دیکھنے کو ملی اس کے ٹھیک بات چودہ رن پر بلے بازی کر رہے کیل لاخل بن سٹکس کی گین پر کیچ آؤٹ ہو گئے دوستو نمبر چار پر بلے بازی کرنے اترے کپتان ویرات کوہلی بھی اس مقابلے میں کچھ خاص پردشن نہیں کر پائے اور محض ایک رن بنا کر سٹمپ آؤٹ ہو گئے دوستو دس اوہر تک بھارتی ٹیم نے تین وکیٹ کے نقصان پر 75 رن بنائے دوستو سوری کمار یادو نے شاندار بلے بازی کرتی ہوئے محض 28 گیندوں میں انتراشتی کرکیٹ کریئر کا پہلا اردش تک جڑا دوستو اس کے بعد ہمیں سوری کمار یادو اور رشب پنت کا توفان دیکھنے کو ملا ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی بیچ ہمیں 40 رنوں کی ساجیداری دیکھنے کو ملی اس کے بعد دوستو سوری کمار یادو سیم کرن کی گین پر کیچ آؤٹ ہوئے دوستو سوری کمار یادو کے ساتھ بے ایمانی کی گئی امپائر نے نوٹ آؤٹ ہونے کے باوجود بھی سوری کمار یادو کو آؤٹ دیا سوری کمار یادو 31 گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے 67 رن کی پاری کھیل کر آؤٹ ہوئے دوستو پندرہ اوہر تک ٹیم انڈیا نے چار وکیٹ کے نقصان پر 128 رن بنائے دوستو سترائیوی اوہر کی دوسری گین پر رشاپ پندرہ بھی جوفرا آرچر کی گین پر کلین بولڈ ہو گئے دوستو رشاپ پندرہ 23 گیندوں میں 30 رن بنا کر آؤٹ ہوئے دوستو آخری کے پانچ اوہر میں ٹیم انڈیا نے 57 رن بنائے جس میں سری سیر نے توفانی بلے بازی کرتے ہوئے 18 گیندوں میں ایک چھکا لگا کر 37 رن بنائے تو وہیں پر ہاردیک پانڈیا نے 11 رن اور شادل تھاکور نے 10 رن بنائے اس طرح سے ٹیم انڈیا نے پہلے 20 اوہر کے پاری میں 8 وکیٹ کے نقصان پر 185 رن بنائے دوستو 186 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری انگلینڈ ٹیم کی شروعات بھی کچھ خاص نہیں رہی دوستو پندرہ رن کے سکور پر ہی انگلینڈ کی ٹیم کا پہلا وکیٹ گرہ بھونی شرکمار نے چوس بٹلر کو 9 رن پر پویلین کا راستہ دکھا دیا لیکن پھر بھی ایسے تیسے کرکی انگلینڈ کے ٹیم نے پہلے 6 اوہر کے پار پلے میں ایک وکیٹ کے نقصان پر 48 رن بنائے دوستو اس کے بعد کچھ دیر تک انگلینڈ کی طرف سے ڈیویڈ ملان اور جیسن روئی کی بھی ساجداری دیکھنے کو ملے بھارتی ٹیم کو دوسری سفلتہ راہول چہر نے دلائی دوستو چودہ رن پر بلے بازی کر رہے ڈیویڈ ملان کو راہول چہر نے پویلین کا راستہ دکھا دیا اور اس کے بعد اس کو ہارڈک پانڈیا نے بھی بھارتی ٹیم کو تیسری سفلتہ دلائی دوستو تابر توڑ بلے بازی کر رہے جیسن روئی کو ہارڈک پانڈیا نے کیچ آؤٹ کروا دیا دوستو اس کے بعد جونی بیرسٹو اور بن سٹوکس نے انگلینڈ کی پاری کو سمبالا اور دھیرے دھیرے بلے بازی کرتی ہوئے انگلینڈ کی سکور کو آگے بڑھایا دوستو بھارتی گینباز وکیٹ لینے میں ناکامیاب ثابت ہو رہے تھے لیکن دوستو راہول چہر نے انگلینڈ کو چونتہ جھٹکا دیا دوستو پچیس رن پر بلے بازی کر رہے جونی بیرسٹو کو پویلین کا راستہ دکھا دیا انگلینڈ نے پندرہ اوہر تک چار وکیٹ کے نقصان پر 132 رن بنائے انگلینڈ کو جیت کے لیے آخری تیس گیندوں میں چوون رنوں کی ضرورت تھے دوستو پھر شاردل تھاکور نے ٹیم انڈیا کے لیے اہم سفلتہ دلائی دوستو بائیس گیندوں میں چالیس رنوں پر بلے بازی کر رہے بین شٹوکس کو پویلین کا راستہ شاردل تھاکور نے دلائیا دوستو جس کے بعد ٹیم انڈیا کی جیت کی امیدیں بڑھ گئے لیکن دوستو پھر اگلی ہی گیند پر تورند شاردل تھاکور نے کپتان این مورگین کو چار رن پر کیچ آؤٹ کروا دیا دوستو شاردل تھاکور نے دو گیندوں پر دو وکیٹ لگاتار لئے اب دوستو انگلینڈ کے ٹیم کو آخری اٹھارہ گیندوں میں انچالیس رنوں کی ضرورت تھی دوستو اٹھارائیویں اوہر کے آخری گیند پر سیم کرن کو ہاردک پانڈیا نے چلتا کیا اب دوستو انگلینڈ کی ٹیم کو بارہ گیندوں میں تین تیس رنوں کی ضرورت تھی دوستو اس کے بعد یہاں پر کچھ دیر تک کھیل کھیلا گیا اس کے بعد دوستو چار گندوں میں اٹھارہ رنوں کی ضرورت تھی اور جوفرا آرچر سٹرائک پر موجود تھے جوفرا آرچر نے اگلی گین پر چھکا لگایا اب دوستو انگلینڈ کی ٹیم کو جیت کے لیے تین گندوں میں بارہ رنوں کی ضرورت تھی دوستو شاردل تھاکوڑ نے دو وائٹ گین ڈالے جس کے بعد تین گندوں پر دس رنوں کی ضرورت تھی لیکن دوستو تین گندوں پر انگلینڈ کی ٹیم دس رن نہیں بنا سکی اور اس طرح سے انگلینڈ کی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی اور ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو جیت کر اتحاص رچ دیا دوستو ٹیم انڈیا نے اس مقابلے کو آٹھ رن سے جیت لیا اور اس سیریز میں اب برابری کر لی ہے دوستو ٹیم انڈیا کے جیت کے بعد سوری کمار یادو کو من آف دا میچ کا آوارڈ دیا گیا ہے جہاں دوستو آج کے اس مقابلے میں سوری کمار یادو نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئی بھارت کی طرف سے اکتیس گیندوں میں تین چھکوں کی مدد سے ستاون رن کی بہترین پاری کھیلی ہے جس کی وجہ سے انہیں من آف دا میچ کا آوارڈ دیا ہے دوستو اسی میں آپ کے حساب سے کون سی کھلاڑی کو من آف دا میچ کا آوارڈ دینا چاہیے تھا اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے کیونکہ دوستو شادل تھاکر نے بھی آج کے اس مقابلے میں شاندار گین بازی کی ہے اور بلے سے بھی لاشٹ میں آنکھری اوہر میں کمال کیا ہے دوستو اسی میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا کی جیت کی اصلی ہیرو شادل تھاکر ہیں یا پھر سوری کمار یادو ہیں اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے دوستو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی